السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی آئی میک اپ لک میں نے پیس ڈریس کے ساتھ یہ کریئٹ کی ہے آپ اسے گولڈن اور ییلو اس رنگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کریئٹ کر سکتے ہیں صرف تھری شیئرز یوز کی ہیں میں نے اس آئی لک میں آپ بھی وہی شیئرز یوز کر کے سیم ٹو سیم اسی طرح کی آئی لک کریئٹ کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہ کاشیز ونگ آئی لائنر آپ کیسے لگا سکتے ہیں ڈیٹیل میں یہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سوفٹ آئی میک اپ لک اور کاشیز ونگ آئی لائنر سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف فال میں آئی بروز کو فیل کروں ہی فیل کرنے سے پہلے سپولی برش کے ساتھ اس طرح اپنی آئی بروز کو پہلے آپ کوم کر لیں پھر ایک اینکل برش پر بلیک اور براؤن دونوں شیڈ کو مکس کر کے اپنی آئی بروز کو فیل کرنا سٹارٹ کریں آئی بروز فیل کرنے کے بعد دوبارہ سے سپولی برش کے ساتھ میں آئی بروز کو اچھے سے کوم کروں گی تاکہ آئی بروز بلکل نیچرل لگے اور اب میں ایک چھوٹے فلیٹ برش پر کنسیلر لے کر اپنی آئی بروز کو نیٹ کروں گی اسی فلیٹ برش سے میں آئی لیڈ اور فور ہیڈ پر پہلے کنسیلر اچھے سے سپریڈ کر دوں گی اور پھر ویٹ بیوٹی بلینڈ لے کر اسے میں ڈیبنگ ووشن میں بلینڈ کروں گی اور اس کے بعد آپ کسی بھی کمپیکٹ پورٹ کے ساتھ اسے سیٹ کر دیں اب میں فنگر کے ساتھ ہی یہ پیچ میٹیلک شیڈ لوں گی اور اسے اپنی پوری آئی لیڈ پر اسے اپلائے کر دوں گی پھر ایک فلیٹ برش کے ساتھ اسے میں کریز تک اپلائے کروں گی اس کے بعد اب میں یہ مستر شیڈ لوں گی ایک فلفی برش پر اور جو اس کے ایجز بن گئے ہیں اسے میں بلینڈ کروں گی اور اسے پوری اپنی کریز پر اپلائے کروں گی سوفٹ آئی لک کے لیے شیڈ کی بلینڈنگ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسے میں آوٹر کورنر اور کریز پر اچھے سے بلینڈ کروں گی اور وہی مستر شیڈ میں اپنی لوگر ڈیش لائن پر بھی اپلائے کر دوں گی دوبارہ سے میں وہی پیچ میٹیلک شیڈ لوں گی اسے اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کروں گی اور جو کریز پر لگ جائے گا دوبارہ سے اسے میں ڈسٹ آف کروں گی اور اچھے سے اس کی بلینڈنگ کر دوں گی اب میں برو بون کو ہائی لائٹر کے ساتھ ہائی لائٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے میں نے بلینڈ کرنا ہے انہر کورنر کو بھی میں ہائی لائٹ کروں گی اور اسے بلینڈ کروں گی اب یہاں پر میں کاشی سے انسپائرڈ یہ ونگ آئی لائنر لگاؤں گی پہلے آپ نے لیش لائن کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن لگا لینی ہے اوٹر کورنر سے میں نے لائن کو تھوڑا سا باہر نکالا اور یہاں پر میں نے ونگ بنا دیا آپ اسی طرح لیش لائن کے ساتھ پہلے ایک سٹریٹ لائن لگائیں اور اوٹر کورنر سے تھوڑا سا لائن کو باہر نکالیں اور اس طرح آپ ونگ بنا دیں اوٹر کورنر انر کورنر میں نے بنا لیا اپلی رکھ کے ساتھ وہ اپلائے کر دیا کھ لفی بلش کے ساتھ اسے بھی میں نے اچھے سی بلینڈ کیا نیو ڈائی پینسل اپلائیکی ہے آئی لیشotz فلوڈر کے ساتھ اپنی آئی لیش ز کل کروں گی مسکارا پک آئق کے ریو لیش لین پر اور ل tubespa رارہ �ین پر میں دبل کورٹ کروں گی مسکارے کا اب میں چکس پر لچ وین اپلائے کروں گی ساتھ اپلائی کر دیں اس کے بعد میں نے آئی لیشز اپلائی کی ہیں آئی لیشز اپلائی کرنا بہت ہی ایزی ہے پہلے آپ اپنی آئی لیش پر گلو لگا کر کچھ سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں جب گلو تھوڑی سی سٹیکی ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی آئی لیشز اپلائی کریں تو ایزی لی آئی لیشز اپلائی ہو جائیں گی آپ کو آج کی یہ آئی میک اپ لک کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور انسٹاگرام پر بھی مجھے ضرور فولو کر لیں انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اگر آپ کوئی بھی آئی لک کریٹ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں اس پر ویڈیو آپ سب کے لیے بنا دوں گی ملتے ہیں جی اب نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ